پنجاب کی بٹھنڈا لوک سبا سیٹ سے اس پر ترکونا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پنجاب ایکتہ پارٹی کے سخوال سنگھ خیرہ نے بادل پروار کی لڑائی میں کودنے کی گوشنہ کر دی ہے دو یا چودہ کے چناب میں کندریہ منطری ہر سیمرت قربادل نے نجدیکی مقابلے میں اپنے دیور اور کانگرس کے امیدور منپریت سنگھ بادل کو ہرائے تھا بٹھنڈا لوک سبا حلقے میں بٹھنڈا شہری بٹھنڈا گرامین مانسا رامپورا فول بھچو منڈی تلونڈی صاحبو گدڑوہ اور لمبی ویدان سبا چھیتر شامل ہیں بادل پروار کی کہانی لمبی ویدان سبا حلقے کے ایک گانو بادل سے شروع ہوتی ہے گانو کے دو بھائیوں پرکار سنگھ اور گردار سنگھ کو رام لکشمن کی جوڑی کے روپ میں جانا جاتا تھا انیس سو انتر میں پرکار سنگھ بادل نے پہلی بار مکہ منطری کے روپ میں شپت دی تھی اس سمیہ پرکار سنگھ بادل دیش کے سب سے کم عمر کے مکہ منطری تھے اور ان کی کامجابی میں گردار سنگھ بادل کا بڑا ہاتھ تھا دو جار بارہ میں پرکار سنگھ بادل چوراسی ورش کی عمر میں پانچویں بار مکہ منطری بنے اس بار بھی دیش کے سب سے ورد مکہ منطری تھے پر گردار سنگھ بادل ان کے ساتھ نہیں تھے گردار سنگھ بادل کے پتر منپیت بادل نے دو جار گیارہ میں پنجاب پیپلز پارٹی کا گٹن کیا تھا دو جار بارہ کے بیدان سوہ چناب میں کامجابی نہیں ملنے پر منپیت بادل کی پنجاب پیپلز پارٹی کا کانگرس میں ملے کر دیا گیا تھا منپیت بادل اپنے پروار کے بکھراف کا قارن سدھانتوں کا ٹکراب بتاتے ہیں لیکن بادل پروار کے الگاو کی بڑی وجہ اہم کا ٹکراب مانا جا رہا ہے بٹھنڈا لوگ سبہ سیٹ بادل پروار کے اہم کے ٹکراب کا رنج چھتر بنی ہے فیروشپور لوگ سبہ چھتر سے چناب لڑنے کی چرچاؤں کا ہر سمرت اور بادل کئی بار کھنڈن کر چکی ہے ہر سمرت بادل کا کہنا ہے کہ ان کے بٹھنڈا سے پلائن کا کوئی قارن نہیں ہے منپیت بادل بھی پچھلے ایک پکھواڑے سے بٹھنڈا میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک ان کی اور سے اس بار بٹھنڈا سے چناب لڑنے کی اپچاری گوشنا نہیں کی گئی ہے ہر سمرت بادل نے 2009 میں پہلی بار بٹھنڈا لوگ سبہ چیٹ سے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کے پتر رنیندر سنگھ کو ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہرایا تھا 2014 کے چناب میں ہر سمرت بادل مشکل سے منپیت بادل کو انیس ہزار ووٹوں سے ہرا پائی تھی منپیت بادل کے چناب نے لڑنے کی صورت میں کانگرس کی ٹکٹ کے لیے گدروہ کے ودائق راجہ وڑنگ سمیت آدھا درجم دعویداروں کے نام سامنے آ رہے ہیں لیکن مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کے دوتے نیروان سنگھ کو سب سے زیادہ گھنبیرتہ سے لیا جا رہا ہے نیروان سنگھ کیپٹن امریندر کی بیٹی جیا اندرکور کے بیٹے ہیں نیروان سنگھ اس سمیہ کیپٹن امریندر کے شوشل میڈیا کی جمعہواری سنبھال رہے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ کا پیترک گام مہراج بھی بٹھنڈا لوگ سبہ سیٹ میں پڑتا ہے بٹھنڈا لوگ سبہ سیٹ کو اکالی دل کا گڑھ مانا جاتا ہے 1962 سے 2014 تک ہوئے 14 لوگ سبہ چناب میں 10 بار اکالی دل کو بیجے ملی ہے 1999 میں سی پی آئی کے بھان سنگھ بھورا بٹھنڈا سے لوگ سبہ میں پہنچنے میں کامجاب ہوئے تھے کانگریس بٹھنڈا میں پچھلے 27 سالوں سے لگتر ہار کا سامنا کرتی آ رہی ہے اس دوران دو بار کانگریس کو پنجاب کی سطح پر خابج ہونے کا موقع بھی ملا لیکن بٹھنڈا کی سیٹ کانگریس کے ہاتھ نہیں آئی مکہ منتری کے روپ میں اپنی انتیم پاری کھیل تھے کیپٹن امریندر سنگھ اس بار بٹھنڈا سے ہار کے داگ کو دھونا چاہتے ہیں پچھلے کچھ سمیہ سے پنجاب کے مالوہ چھہتر کو عام آدمی پارٹی کے پرباہ والے علاقے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے بٹھنڈا کو مالوہ کی رائدہ نہیں مانا جاتا ہے 2017 کے ویدان صبح چناب میں عام آدمی پارٹی نے بٹھنڈا کی نو میں سے پانچ سیٹوں پر خبجہ جمانے میں عامیابی حاصل کی تھی عام آدمی پارٹی سے الگ ہو کر پنجاب ایکتہ پارٹی کا گھٹن کرنے والے سخفار سنگھ خیرہ نے بٹھنڈا سے نوخصبح چناب لڑنے کی گوشنا کر دی ہے ایسا کر کے خیرہ نے ایک تیر سے دو نشانے ساتھنے کی کوشش کی ہے بٹھنڈا سے چناب لڑکر سخفال خیرہ عام آدمی پارٹی کی راجنیتک پونجی پر اپنا حق جمانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ وے راجعہ کی پرمپرہ کرت اور سامنت وادی پارٹیوں کانگریس اور کالی دل کے دو پر مکنے تاؤں ہرسیمرت کور بادل اور منپیر سنگھ بادل کو ایک ساتھ چنیتی دینے میں بھی کامجاب ہو پائیں گے خیرہ نے پچیس مارچ کو بٹھنڈا میں ایک بڑا روڈ سو کرنے کی گوشنا کی ہے اس روڈ سو کی سفلتہ بٹھنڈا لوگ صبح سیٹ کے پرنام کو پرباوت کرنے کی شمطہ بھی رکھتی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں دج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پہل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد